کہ کسی ایک سوال کا جواب ان کے پاس رہی ہے سوائے دباؤ میں آنے کے آپ نے کون سی جو ہے وہ جادو گری دکھائی حکومت میں آنے کے بعد سوائے اس کے کہ آپ اپنے کیسز کو نرم کر رہے ہیں ایف آئی اے کو اپنے انڈر کر لیا آج نیپ کو اپنے انڈر کر لیا آج تو آپ پورے گیم کو آپ نے چینج کر دی اور سب کو معلوم ہو گیا ہے سارے اپنے کیسز اپنے آپ کو خود اینارو دینے والے فارمولے کے اندر آکے کھڑے ہو گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے روس سے اگر گندم لے سکتے ہیں کہتے ہیں تیل نہیں لے سکتے یورپ آپ نے کہا جی ماں باپ ان کا تو سب سے قریبی دوست یورپ ہے یورپ تیل بھی لے رہا ہے آج بھی لے رہا ہے سب سے زیادہ وہ لے رہا ہے بھارت لے رہا ہے چلیں جی یہ طاقتور اگر آپ کہیں گے سری لنکا سری لنکا بھی اب روس سے تیل لے رہا ہے تو اب فیصل عزیز خان صاحب یہ ایک تو یہ جو لغاری صاحب نے بات کی بڑی زبردست ہے لیکن جو اقتصادی جائزہ رپورٹ آئی میں دیکھ رہا تھا کچھ شرمندہ شرمندہ سے لگ رہے تھے ایسن اقبال صاحب بھی مفتہ اسماعیل صاحب بھی کہ اچھا پھر وہ بہانے بنا رکھے دیکھیں یہ جو ہے یہ عداد و شمار تھوڑا بیس لائن بدلی گئی میار دیکھنا ہوگا فلان دیکھنا ہوگا تو ان سے بسنی چال رہا تھا کہ کیسے یہ رپورٹ ہم چھپا لیں اس کو کیا کر دیں صرف ایک جگہ کمزوری نظر آتی ہے وہ مہنگائی میں کے ٹارگٹ سے زیادہ ہوئی اور وہ انٹرناشنلی میں نے بھی ابھی ماہر مششل سے بات ہی ہوں گے دو سو سے چار سو فیصد چیزوں کے قیمتیں بڑھیں اور اب یہ حکومت کہہ رہی ہے جی باہر کی مہنگائی ہے تو پھر مران خان غلط کہاں تھا اسامہ سوال جو آپ نے کھڑا کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اس حکومت کے پاس ابھی بھی نہیں ہے اور جب یہ حکومت گرانی کے لیے مران خان کی تکو دو کر رہے تھے منصوبہ بندی کر رہے تھے سازش کر رہے تھے یا مداخلت کی تیاری کر رہے تھے اس وقت بھی نہیں تھا اور یہ ان کا نیریٹیو یہ تھا کہ اس ملک کے اندر بہت مہنگائی ہے اور انڈسٹری نہیں چل رہی ہے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے امپورٹ کا بل جادہ ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے پاکستان کے روپے کی قدر گر رہی ہے یہ ساری چیزیں تھیں اور ساتھ ہی مہنگائی کے نعرے پر یہ ایک بار نہیں چھے بار ملک میں نکلے مولانا فضل رحمان صاحب نکلے شباز شریف صاحب نکلے مریم صاحبہ نکلیں بلاول فٹو زداری صاحب نکلے اور یہ ان کا ایک بڑا مضبوط نیریٹیو تھا اور لگتا یہ تھا کہ جیسے عمران خان سب کو یہ ہٹائیں گے تو ان کے پاس ایک بڑا سولیڈ کسب کا پلان ہوگا فوری طور پر مہنگائی کو نیچے لے آئیں گے پیٹرول کے پرائزز ڈیزل کے پرائزز آٹے کے چینی کے سب کے پرائزز یہ نیچے لے آئیں گے اور ایک ریلیف شروع ہوگا ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھ جائے گی بجری ہر جگہ پر ہوگی اور پاکستان میں روزگار کے بواقعے ہوں گے کیونکہ بیک گراؤنڈ یہ ہے شباز شریف صاحب کا ڈواز شریف صاحب کا اچھی گورنرز سردکاروں کے ساتھ اچھے تعلقات دنیا بھر میں بڑے زبردست تعلقات اب بائیڈن صاحب تو زیداری صاحب کے دوست ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں چونکہ انہوں نے خود بھی فرمایا یہ ساری بات شباز شریف صاحب کی گورنرز مینجمنٹ اتنی سٹرونگ ہے کہ چھٹیوں کے در پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن عملی طور پر ہوا کیا جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی ایک سوال کا جواب ان کے پاس رہی ہے سوائے دباؤ میں آنے کے لغاری صاحب نے تو پوست مارٹ اپ کر دیا ہے پوست مارٹ اپ یہ ایران سے بورڈر ملتا ہے پاکستان میں پیتیس روپے لیٹر اس وقت پیٹرول آویلیبل ہے بلکستان کے شہروں میں تھرٹی فائیو روپیز پر لیٹر آپ اندازہ لگائیں اگر ہم ایران کے ساتھ اپنے تجارت کے معاملات کو آگے کرتے تو ہم یہ ڈیزل اور پیٹرول دباؤ سے باہر ہم بجلی کے دباؤ سے باہر ہم کھارے پیڑے کی اشیاؤں کے دباؤ سے باہر ہم نے اپنے اوپر ایک ایسی پابندی آئیت کی ہوئی ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے ہم نے ایسی پابندی آئیت کی ہوئی ہے بہت آسان ہے یہ چیزیں کرنا اچھا جو آپ آپ بات کر رہے تھے ہم بھی سلسل یہی بات کر رہے کہ قوم میں شعور آگیا اب آپ قوم کو ڈوج نہیں دے سکتے قوم کو پتہ ہے وہ سیورٹی پرسٹ جو سائلنٹ میجورٹی تھی اسے پتہ ہے میڈیا کے یہ 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 لوگ یہ یہ چینل کرپٹ ہے بیروکریسی کے اندر یہ یہ لوگ یہ ادارے کرپٹ ہیں اتنی کرپشن ہے ہر طرح کی بات عوام نے کر دی ہے عوام کو یہ پتہ ہے کہ ایران سے آپ چلیں گے تو یہ ہوگا رشیہ سے کریں گے تو یہ ہوگا ساری دنیا جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہے سارے دنیا کوویڈ اور آفٹر کوویڈ اور سپلائی چین کے دور میں اپنے لوگوں کو سہولت دے رہی ہے ہم یہاں پہ ایک مسئیبت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے ہی عالم ہیں بڑے زبدست ان کے پاس افلاتون قسم کے فارمولے ہیں شباز شریف صاحب وہ مکمل فیل ہو گئے پرسو فیل ہوئے کل فیل ہوئے آج ان کی پوری ٹیم فیل ہو گئی اب جو بات ہے اب جو بات آپ کا ٹاپک ہو سکتا ہے چیز جو ہے لیکن اب جو معاملہ ہے کہ اگر آپ یہ کرنے نہیں آئے تھے تو بھائی آپ حکومت میں آئے کیوں تھے آپ نے کون سی جو ہے وہ جادوگوری دکھائی حکومت میں آنے کے بعد سوائے اس کے کہ آپ اپنے کیسز کو نرم کر رہے ہیں ایف آئی اے کو اپنے انڈر کر لیا آج میپ کو اپنے انڈر کر لیا آج تو اب پورے گیم کو آپ نے چینج کر دی اور سب کو معلوم ہو گیا سارے اپنے کیسز اپنے آپ کو خود این آروں دینے والے فارمولے کے اندر آکے کھڑے ہو گئے اچھا اب لغاری صاحب اب سیاست پر اگر آئیں یہ زیادہ معیشت کا بڑا اہم ہے اور اسی سے ہماری سیاست کے اتار چڑھا ہونے ہیں اب لگتا ہے کہ ملک میں اتنی ڈیویجن ہو گئی ہے کہ چودری خاندان دیکھئے کہ جو اتنے عرصے سے اکٹھا تھا اب اتنی پولاریزیشن ہو گئی ہے جس کا ذکر آپ ہمارے گزشتہ پروگرام میں کرتے رہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ اب یہ خاندان بھی ٹوٹتا نظر آ رہا ہے اب تینوں بھائی چودری شجاعت صاحب پریز الہی اور وجات یہ اب اکٹھے ہو کر جناب اب فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح کوئی بانٹ ہونی ہے ایک طرف چودری شجاعت صاحب اور ان کا گھرانہ کہہ لیں وہ اب نونلک کی طرف اور پریز الہی صاحب یہ اب تحریک انصاف کی طرف چلے گئے ہیں وہ جو کہتے تھے کوئی نون میم شین کی ہم بات کرتے کہ نواز مریم ایک طرف اور شہباز جی ایک طرف وہ تو پتہ نہیں کیا بند رہا ہے لیکن یہاں تو ہو گیا الگاری صاحب یہ کاف لیک تو ٹوٹ گئی دیکھیں چونکہ یہ لیڈرشپ جو ہے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اب معاملات وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئے ہیں جہاں پر وجہات صاحب کے اور چودری پرویز الہی کے اور چودری شجاعت حسین کے بیٹے وہ مرکزی کردار بن کر سامنے آئے ہیں اور منی صلاحی نے چودری وجہات کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو اس لیے اب سالک حسین کا مسئلہ رہ گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ جو چودری شجاعت حسین کی بڑائی بزرگی اور خاندان میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس میں کردار اور ویسے بھی بھانجے ہیں چودری شجاعت حسین کے منی صلاحی تو منی صلاحی کو بہت کچھ دیکھنا ہے اور چودری شجاعت حسین کو بھی یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ میٹنگ بہت سے اس میں عوامل ہیں بہت سے ان میں بہت سے کردار ہیں جو اس میٹنگ کو ممکن بنا رہے ہیں اور جو کھیل ہو رہا ہے کہیں اور آہانی پردوں کے پیچھے وہ اس کی تقسیم یہاں پر بھی آئی ہے تو اس تقسیم کو یہ پاتنے کے لیے فیملی پھر بیٹھنے کے لیے میں نے دیکھا ہے اس خاندان کے ساتھ اور اس خاندان کے لوگوں کے ساتھ میری ملاقاتیں رہی ہیں اور ایک سے زیادہ چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز علاہی دونوں بہت مہربان رہے ہیں اور ان کے ساتھ جب بھی تعلق ہوتا ہے تو وہ بہت ہی بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا بہت احترام گٹنے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کو حل کر لیں گے اور آگے کی طرح بڑھ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس خاص مرحلے پر یہ ٹوٹ نہیں جائیں گے چودری پرویز علاہی اور چودری وجہات حسین تو بات ہی نہیں کر سکتے ہیں چودری شجاعت حسین کے آگے لیکن اصل مسئلہ آگیا ہے نئی نسل کا جس کے پاس لیڈرشپ گئی ہے ان کو بھی منانے کی کوشش کی جائے گی صحیح فیصل عزید خان صاحب آپ کو یہ لگتا ہے یقین جانے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بس اس لیے ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر کہ اچھا چلیں تحریک انصاف کا دور آئے گا تو تب بھی ہم ساتھ چل پڑیں گے نون لیگ کا دور ہے اگر آگے بھی آیا تو تب بھی ہم دونوں طرف رہیں تاکہ پھر جس طرف جانا ہوگا اس طرف پھر اکٹھے بعد میں چلے جائیں گے دیکھیں اسامہ آپ نے میرے دل کے بات کیے ایک تھے ہمارے سندھ میں بہت بڑی گادی قرن کرتے تھے پیرسا پگھارا اللہ تعالیٰ انہیں جنرد اصیب کرے ان کی سیٹس کم ہوتی تھی لیکن ان کا دب دبا ان کا روب ان کی گفتگو ان کا آرڈر ایسا ہوتا تھا کہ پوری سیاسی لیڈرشپ کسی بھی پارٹی کی پیرسا پگھارا کے سامنے بول نہیں سکتی تھی اور وہ جو کہتے تھے وہ ہوتا تھا وہ خود فون اٹھاتے تھے وہ خود بات کرتے تھے جنرل مشرف بھی ان کے پاس جاتے تھے اس دور کے اندر کوئی بھی پارٹی کا سربراہ ان کے پاس جایا کرتا تھا اور وہ بغیر کسی خوف کے گفتگو فرماتے تھے ان کو دنیا سے گئے کافی وقت ہو گیا اس کے بعد ہم اگر ملک میں ڈھونڈتے ہیں کہ کون ایسی شخصیت ہے جس کے پاس لوگ جا کے کھڑے ہو کے اپنے دکھڑے بتاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے پینٹریٹ کرتی ہے اسٹابلشمنٹ کے اندر بھی سیاسی طور پر بھی اور ان کا دسترخان سب کے لیے کھلا ہے تو وہ چودر شجالس ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نورہ کشتی ہے سیاست کے اندر سب سے امپورٹن چیز اقتدار ہے آپ اقتدار میں رہیں آپ اپنے لوگوں کو ریلیو دیں جترے بھی آپ کے لوگیں ان کو ریلیو دیں تو اس وقت چودری برادران جو ہے وہ ہر اینگل میں ہر ونڈو میں ریلیو دینے والی پوزیشن میں یہ الگ بات ہے اور صحیح بات بھی ہے کہ ان کی اب اگلی جنریشن کچھ اور طریقے سے سوچ بھی رہی ہے اور بول بھی رہی ہے اور وہ جس انداز کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں وہ عمران خان کی فیور میں کروا رہے ہیں لیکن کوئی ونڈو چودری برادران نے چھوڑی ہی نہیں ہے اسٹابلشمنٹ کی بھی قریب ہیں نون کی بھی قریب ہیں پی ٹی آئی کی بھی قریب ہیں سپیکر بھی ہیں تو اوورال اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا خاندان لیکن ہر طریقے سے بڑا مضبوط پاور کے اندر بھی اور آنے والے گیم کے اندر بھی جو ہے وہ سارے پنجاڑ آئے ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے